مہنگائی کم رکھی انہوں نے بار بار کہا کہ جی بہت مہنگائی بڑھ گئی بلاول کو بھی جو چڑھا مہنگائی مارچ کر دی اسلام آباد پہنچا تو مہنگائی مارچ کو اتنا برا حالات ہوئے ہم نے تو کہا کہ دھرنا بھی دے دو ہم تمہیں کھانا پینا بھی دیں گے لیکن یہ مہنگائی مارچ سے کام پر ٹانگنے والی مارچ بن گئی تو انہیں ہم یہ ایک ٹھیمتے نیچے رکھی ہم نے اپنی لوگوں کو بچایا انہوں نے پروپیگنڈا کیا سادش کی کہ بہت مہنگائی تھی آج آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو چار مینے میں ہوئی ہے آپ کو پتہ چار مینے میں جو مہنگائی ہی ہے اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی یا خواتین ہیں گھروں میں بجلی کے بل آئے ہوں گے آپ خود بتاہیں کہ کبھی ایسے بجلی کے بل کسی کو ملے ہیں ہمارے دور میں بجلی اٹھارہ روپے یونٹ آج چھتیسے روپے یونٹ ٹیکس ملا کے پچاس روپے یونٹ لوگوں کو پچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کا دل دے یا بچوں کی فیس یا بچوں کے لیے کھانا پینا سب مہنگا ہو گیا تو یہ آئے کس لیے تھے باہل پور یہ آئے کس لیے تھے کیونکہ مہنگائی کے تو ریکارڈ توڑ دیئے کس لیے آئے تھے اہمارو لینے کے لیے اپنی چوری معاف کروانے کے لیے جو انہوں نے کرپسن کی تھی یہ وہ کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے یہ عوام کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے یہ ڈاکو اپنے کیسز جو عوام کا پیسہ چوری کیا تھا وہ معاف کروانے آئے تھے گیارہ سو اور ارب روپے کے انہوں نے پارلمنٹ میں امنمنٹ کروا کے نیب کے قانون میں گیارہ سو ارب روپے آپ معاف کروایا ہے باولپور یہ آپ کا اس قوم کا پیسہ جو آپ کو ملنا تھا جو آپ کا چوری کا پیسہ تھا انہوں نے آکے چوروں نے معاف کروایا ہے تو باولپور اب آگے کدھر جا رہا پاکستان سنے ذرا غور سے نہ ان سے معاشرت سنبھالی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے بیروز گاری بڑھ رہی ہے ٹیکس کلیکشن کم ہو رہی ہے ایکسپورٹس کم ہو رہی ہے جو باہر سے